اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز سے میں طاہر عباس بلوچ اس وقت ہم ٹی ڈی اے چوک لئیہ میں موجود ہیں اور یہاں پر پروٹسٹ کیا جا رہا ہے احتجاج کیا جا رہا ہے میڈیا کوارڈینیٹر غزنفر ہمارے ساتھ ہیں غزنفر عباس حکومت باکستان کی طرف سے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں پی ٹی اے حکومت کی طرف سے بھی لئیہ میں اس وقت پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ اسسسٹنٹ کمیشنر لئیہ شیزار ایمان صاحبہ کی فیور میں ان کے حق میں پرو شیزاری سے کام کرنے کا ایک جو ہے راستہ نکالا ہے تو لئیہ کے جو پٹواری سہیوان ہیں یا اس کے علاوہ رشبت خور مافیا ہے وہ ان کے خلاف سرگر میں عمل ہے اور ان کے خلاف جو ہے اسٹینڈ لے چکا ہے تو اس وقت یہاں پر میڈیا کوارڈینیٹر غزنفر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اور جانے کے لئے پروٹسٹ ان کی فیبر میں اسسسٹنٹ کمیشن لئیہ کی فیبر میں کیا جا رہا مزید وہ کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ ایمار ن جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے ہماری گورنمنٹ کو سین سال ہو گئے ہیں اور عوام کہہ رہے کہ کرپشن ختم نہیں ہوئی کرپشن ختم نہیں ہوئی تو ہم نے اس دوران جو نا آئی جی بدلے سیکٹریز بدلے ایسے ہی مختلف لوگ ہم لے کر رہے ڈپٹی کمیشنر کمیشنرز کمیشنرز تو اس سلسلے میں شیزا رحمان صاحبہ کو خصوصی ٹاس دیا گیا سی ام پنجاب صاحب نے کہ آپ لئیہ میں جائیں اور کرپشن کے خلاف ایک ب اترین اقدامات اٹھائیں انہوں نے آتے یہاں پر جو فیلڈ ورک تھا پڑوار تھا ان کو انہوں نے چیک انڈ بینس کرنے کا کہا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو سائلین کو ٹیم دیتے ہیں آج نہیں کل نہیں پرسوں ہفتہ یہ اچھی روش نہیں ہے اس کو ختم کریں تو وہ ہو گئے انہوں نے پیٹرول پمپوں پہ جا کر ان کے پیمانے چیک کیے جو چینی کی شارٹیج تھی اس پر نوٹس لیا ان کے ان اقدامات کی وجہ سے لئیہ میں جو مافیات تھے اس میں لینڈ مافیا سوگر مافیا مطلب سارے ان لوگوں نے ایکہ کر لیا ہے وہ لوگ پٹواریوں کے پوشت پر کھڑے ہیں پٹواری خود بہت بڑے کرپٹ ہیں انہیں تو کس امداد کی ضرورت تھی تو ہم آج لوگ ہم سب پی ٹی آئی کے سیول سو سیٹی کے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ایدی صاحبہ کے ساتھ ازار جگجہتی کے لئے اور ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں آج ایک ہلکا سا ٹریلر ہے ہم یہاں پر اکٹھی ہوئے اگر انہوں نے اپنی ر پروش نہ بدلی تو ہم ایک احتجاجی مظاہرے کی صورت میں ان کے پٹوار ہاؤس تک جائیں گے ناظرین ہمارا ملک کب ترقی کرے گا کب ان مسائل سے نکلے گا ہم کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں اگر ایسے افیسران ہمارے تحصیلوں میں ہمارے اسلام میں تائینات کیا جاتے ہیں جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیوں ایسی عوام ان کے خلاف اٹھ کر ہی ہوتی ہے جو کرپشن کا گھڑ ہے ایسی عوام کے خلاف سٹینڈ لینا ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے تحصیلوں کے ہمارے اضلاع کے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے اور ایسے افیسروں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو دنیا کے سامنے کرپشن فری بنانا چاہتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں یہ بھی اظہار یکچیتی کے لیے لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فارس ٹیم لائیہ میں لائیہ ہسٹری میں میں کہتا ہوں گا کہ فارس ٹیم کوئی ایک افیسر آئی ہے جو کہ پبلک کے لیے اجتماعی کام کرنا چاہتی ہے وہ کام کر رہی ہے اور پبلک دیکھ رہی ہے پبلک کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اچھے سٹیپ لے رہی ہے اور میں حیران ہوں کہ ڈی سی صاحب کیوں خموش ہے ایک اس کے خلاف مافیا کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بیگ پر دیفنیٹلی کوئی نہیں اس کو مافیا سپورٹ کر رہا ہے اور پڑواریوں کو فرنٹ پر کر دیا ہے اور ڈی سی صاحب کے خموشری جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے تو میں ایک ڈی سی صاحب کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں اپنی اس خموشری کو سوالہ نشان مت بنیں آپ اے سی صاحب کو سپورٹ کریں اس کے کہیں میڈم میں آپ کی بیگ پر کھڑا ہوں آپ پبلک آپ کی بیگ پر کھڑی ہے آپ ان مافیت کے خلاف لڑیں امنان خان کا ویجن بھی یہی ہے ہماری پنجا حکومت کا ویجن بھی یہی ہے کہ ہم نے کرپشن فری کرنی ہے جب کرپشن فری تب ہوگی کہ انجامیاں کام کریں گی انجامیاں کام کریں گی تو دیفنیٹلی اس طرح کے لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا ہمیں تو میں یہ رویسٹ کرتا ہوں ڈی سی صاحب سے کہ وہ اپنا اس میں رول ادا کریں پٹواریوں کو ان کی حضار ختم کریں پبلک کو رلیز دینے میں اس طرح کے ساتھ سپورٹ کریں بہت شکریہ بلکل اگزیکلی یہی بات جو ہے بلکل رائٹ کہی ہے انہوں نے کہ جو لیا کے ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے ان کا یہاں پر رول بنتا ہے کہ وہ یہاں پر پٹواریوں کو اور جو جو مافیات اس وقت اسیسٹنٹ کمیشنر لیا شیزار احمان صاحبہ کے مخالف کریں ان کو درست سمت میں چلانے کے لیے اپنا رول پلے کریں نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر کرپشن کو ہم ختم کرنا چاہیں گے تو اگر جن لوگوں کو یہ چیز بسند نہیں ہے ان کو ایکہ کر لینے کے بعد اگر لیا انتظامیہ ٹسٹک انتظامیہ ٹھیک نہیں کرے گی تو یہ مسائل آگے بڑھیں گے کیونکہ کرپشن وری پاکستان نے ہونا ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ ہمارا ویجن ہے ہمارے جو ہے اس گورنڈرمنٹ کا ویجن ہے تو اس کے اگینسٹ اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے راستہ ہے نارکوٹیکس گورنڈرمنٹ آف پنجاب زائد صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس سے جو ہے اظہاری یکجیتی کے حوالے سے ان کے خیالات جو ہے آپ کے سامنے پیچ کرتے ہیں ایسی لیا کے خلاف جن کرپٹ لوگوں نے اتحاد کیا ہوا ہے پورا لیا جانتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پٹواریوں کانوگوں تحصیلار ان کا پہلکے لیا میں تو ان کا اتحاد پہلے کرنا چاہیے اب عزیز کلوری کرپٹ ترین پٹواری ہے لیکن ہمارے بھی ایم بی اے انہیں اپنے ہلکے میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ہمیں منتلیاں دی جائیں اور یہ لے رہے ہیں کرپشن چاہ رہی ہے لیکن اس کے لیے کب تک آخر ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں گے اور کرپٹ ورات کے خلاف ہم سب لوگ مرتید ہیں اور کوشش کریں گے اللہ کرے ہمیں کبھی کرپٹ فری پاکستان مل سکے آمین ایسی لیا کرپٹ مافیا کرپٹ مافیا کرپٹ مافیا کرپٹ مافیا ناظرین تمام عوام ناظرین تمام عوام اسسٹن کمیشنر لیا شیزر احمان صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہے تمام ادارے تمام میٹیا کوارڈینیٹرز تمام لوگ اس وقت کرپٹن فری زلہ لیا چاہتے ہیں کرپٹن فری پاکستان چاہتے ہیں وہ خواب پورا ہونا جو ہے عوام کے لیے ضروری ہے جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے آج سے چند سال پہلے یہ خواب دکھایا تھا تو اب اس کا وقت ہے اس لیے سٹینڈ لینا پڑے گا عوام کو باہر نگلنا پڑے گا اور ایسی لیا اسسٹن کمیشنر لیا شیزر احمان صاحبہ کو فل سپورٹ کرنا پڑے گا تاکہ ان کا یہ خواب پورا ہو اور ہمارا زلہ لیا ہمارا پاکستان کرپشن فری ہو احمار نیو سے تائر عباس بلوج کو دیجئے اجازت اللہ حافظ